اسلام علیکم نفیزہ اور نویر چیچن میں ہوں نفیزہ اور میرے ساتھ ہیں نویر یہ تو آج بڑی مزید کی ریسپی آپ کے ساتھ ہم لکھ شیئر کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ نے اجزاء دیکھ لی ہوں گے انجیر کا حلوہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو انجیر چاہیے ہوگی دو سو گرام اور سفیر انجیر لے کے آپ اس کو کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پھر گو گے رکھ دیں اس کے بعد ایک ہم نے باول لیا ہے سوجی کا ایک باول لیا ہے سیم اتنا ہی ہم نے چینی کا اور اس کے بعد میواجات میں ہم نے بادام کشمش اور چاروں مگز جیسے کہ آج کل سردیاں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے اس طرح کی چیزیں بنا کر ضرور کھائیے تاکہ آپ کو اس کے ہیلتھ بینفیٹس بھی ملیں اور آپ سردیاں بھی اجوائے کر سکیں اس سے آپ کا میدہ بھی سیٹ ہوگا جسم بھی گرم رہے گا اور کمردد پھلوں کے لیے ایک خاص ٹونک ہے مطلب آپ جتنا بھی اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں گے یہ آپ کے لیے ایک ٹونک شفاہ بھی نظر آئے گی اور مزہ بھی نظر آئے گا چلیں جی رسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے اس میں آئل اتنا کہ سفیشنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کی سوجی اس میں تقریباً صحیح تکے سے بھن جائے بعد ہم سوجی ڈالیں گے اس کو ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے بھو دینا ہے ہلکی آنچ کے آپ نے سوجی کو اچھے سے گولڈن کر لینا ہے سوجی ہماری گولڈن ہونے شروع ہوگی ہے سوجی ہماری بھن گئی ہے اب ہم اس میں پہلے پانی ڈالیں گے اس میں ہم اب شامل کریں گے اچھے سے مکس کرتے رہیں اب ہم اس میں جو انجیر تھا وہ شامل کریں گے اس طرح سے ہم نے گرائنڈ کیا ہے گرائنڈ کر کے آپ شامل کریں اس کو اچھے سے آپ اس میں مکس کر لیا تاکہ کوئی لمپس نہ رہ جائیں اس کے اندر اس کو اچھے سے آپ پھلاتے رہیں اور اس کو آپ نے اتنا ہی پکانا ہے جتنا کہ ہم سوجی کا حلوہ بناتے ہو کر اینڈ میں اس کو پکاتے ہیں تقریباً اسی طریقے سے ہی پکنا شروع ہو جائے گا تو ساتھی اوپر بابلز آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پکنا شروع ہو گیا بابلز ہمارے آنے لگ گئے ہیں اور اس کو ہم مزید پکنے دیں گے تاکہ اویل ورہ بھی اوپر آ جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ماشاءاللہ ملائم سا ہو گئے اور بہت اچھی خوشبو بھی آنے لگ گئے اس میں ہم بادام کشمش اور چاروں مغز شامل کریں گے اس کو آپ تک پکاتے رہیں جب تک کہ یہ پین کو نہ چھوڑ دے اوپر آئیل ہلکا ہلکا سا جب آ جائے جیسے سوجی کا ہلوا تیار ہو جاتا آپ کو پتا لگ جاتا ہے سیم لائک اسی طرح ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ دیکھیں ہماری فائنس ڈیج آگنے والی ہے ماشاءاللہ 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 mothers ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزید دوار ہسوڑو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یہ پین یہ چھوڑ رہا ہے ہمارا حلوہ تیار ہے ماشاءاللہ ایک منز کے دیکھیں یہ ریڈی ہے ڈش آؤٹ کے لئے ہم آنچ بند کر دیں جی تو چلیں جی سردیوں کی بہترین سوگات انجیر کا حلوہ is ready اور ماشاءاللہ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اور سردیاں انجوائے کرنے کا آپ کو بہترین موقع ملے گا اور امید ہے آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہوگی ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی آگے والی ویڈیوز بھی ریسیپیز بھی اچھی سی دیکھنے کو ملیں خدا حافظ